اس کے ساتھ ایک بڑا اہم میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں جعوید چودی صاحب جعوید چودی صاحب نے ایک کولم لکھا ہے جس میں انہوں نے جنرل باجوا صاحب کی حوالے سے جو ہمارے ساوک آربی چیف ہیں ان کے حوالے سے تین چار بڑی اہم باتیں جو ہیں وہ لکھی ہیں اب چونکہ جعوید چودی صاحب پہلے بھی جنرل باجوا صاحب سے ملتے رہے ہیں اور انہوں نے ان کے حوالے سے گفتگو کی ہے لیکن اب اس کولم میں جو جنرل باجوا صاحب نے چار کنفیشنز کی ہیں چار جو اعترافات کیے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے پہلا اعتراف اس کولم میں جو جنرل باجوا صاحب نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی تبدیلی میں انہوں نے جنرل باجوا صاحب نے اہم کردار ہدا کیا یہی بات پی ٹی آئی پہلے کہہ رہی تھی دوسرا انہوں نے کہا کہ حکومت کی تبدیلی باہر کی قفتوں کو خوش کرنے کے لیے کی گئی وہ اس زمن میں کہ انہوں نے کہا کہ بڑے ملک جو ہیں وہ نراز ہو گئے تھے اور اگر ہم نہ بدلتے تو پاکستان کا نقصان ہو جاتا دیکھیں یہ ایک بڑی بنیادی بات اگر ہم پاکستان کی سوبرینٹی میں اس میں جاتے ہی نہیں ہے کہ کوئی باہر کی قفت ہم سے نراز تھی یا خوش تھی جو آج کل خوش ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں جو آج کل ان کے حالات ہیں یعنی یو اے ای کے صدر جو ہیں ان کے لیے چھٹی دے لی گئے اسلام آباد میں وہ رحیم یار خان سے اسلام آباد نہیں آئے ترکی کی حکومت نے شٹ اپ کال دی شہواز شریف کو اور بلاور بھٹوں کو کہ آپ اس وقت مو ٹھاں کدھر نہ آئیے ہم لوگ اس میں ہیں لیکن اس بحث میں میں نہیں جاتا ہوں باہر کی قفتوں سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں خراب ہوں ہم تمام مالک سے چاہے وہ امریکہ ہو یا وہ سعودی ایریویا ہو یا وہ ترکی ہو یا یو اے ای ہو ہم تمام مالک سے قریبی تعلقات کے ہم ہی ہیں چین کے ساتھ ہم قریبی تعلقات کے ہم ہی ہیں لیکن دیکھیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمارا قریبی دوست ملک ہو یا دوست ملک نہ ہو وہ ہمیں بتائے کہ پاکستان کے اندر حکومت کس کی ہوگی موسیقی